پہنچے عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں کی دوبارہ سمات کسی کو میرے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض ہے تو وہ ابھی بتا دے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا درخواست گزار کے وکیل لطیف خوصہ کے دلائل شروع مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو شیف اسلام آباد عدیل وڑائیت سے جی ادیل عدالت نے یہ کہا کہ یہ سب بیانات آپ ہمیں دکھائیں کہ ٹرائل کہاں سے شروع ہوا تو جب ایف آئی آر کا اندراج ہوا کون ایکیوز تھے کون ان کے بیٹرز تھے ان سے متعلق اور اس کے بعد یہ معاملات جب ادیل دیشن جلدی کی عدالتوں میں گئے پرائل شروع ہوا اس کے بعد دکیتز ریفر کیے گئے تو یہ تمام جو سیکونس آئی یہ بتا رہے ہیں لطیف خوصہ عدالت کو اور اس میں لطیف خوصہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو آرٹیکل ٹو فارٹی فائی جب نافذ ہوا نو مائی کے حملوں کے بعد تو ہائی کورٹس کا ون نائنٹی نائن کا اختیار ختم ہو گیا انہوں نے کہا اس کے بعد جیسے سے آیا افریدی نے ریمارکس دیئے کہ فوج طلبی کا وہ نوٹیفکیشن تو واپس ہو چکا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جو کہ آرٹیکل ٹو فارٹی فائی دس جون کو نافذ کیا گیا تھا تو لطیف خوصہ نے کہا کہ فارمیشن کمانڈرز جو کانفرنس ہے اس میں بھی کہا گیا کہ نو مائی کے ناقابل تردید شواہد ہیں اور پریس ریلیز میں کہا گیا کہ چونکہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اس لیے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا تو اس میں چیف جسٹس نے استعداد کیا کہ یہ کیا اعلامیہ میں ایسی بات کی گئی تو جس میں کہا گیا جی بلکل اعلامیہ میں ہی یہ بات کی گئی اور انہوں نے وہ پریس ریلیز پڑھ کر سنائی اور اس میں لطیف خوصہ نے کہا کہ فارمیشن کمانڈرز میں جو کانفرنس تھی اس کا جب اعلامیہ پڑھ رہے تھے تو عدالت دیکھا کہ مطلقہ پیراگراف پڑھیں اور مطلقہ پیراگراف میں کہا گیا کہ ذمہ داران کو آرمی ایکٹ کے تحت جلد کیفر کردار تک مہنچ جائے جائے گا تو اس میں لطیف خوصہ جو اس وقت دلائل دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ملٹری قیادت نے بیٹھ کر فیصلہ دے دیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا یہ دستاویزاد ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں تو لطیف خوصہ نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی ویب سائٹ پر یہ دستاویزاد موجود ہیں اور اس کے بعد لطیف خوصہ کے جو دلائل کے دوران جائبان کی جانب سے یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں جب یہ کیسز ریفر ہوئے انصداد دہشتگردی کی عدالتوں سے اور اس میں جو ایف ای آر کا جو اندراج تھا اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کس قانون کے تحت کیے ہوا تو لطیف خوصہ کے دلائل ابھی جاری ہیں جی عدیل یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے پنجاب انتخابات کے حوالے سے جو بینچ بنا بار بار ٹوٹا معاملہ متنازع ہوا چیف جسٹس نے مذاکرات پر بھی زور دیا اب اس معاملے کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نکلتا وہ نظر آئے گا دیکھیں اس معاملے میں ابھی فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا اس میں اٹرنی جنرل کی جانب سے کوئی ایسا اعتراض سامنے نہیں آیا اس میں جو اعتراضات ابھی تک سامنے آئے ہیں خود بینچ کے اندر سے آئے ہیں تو اس لیے یہاں سیٹویشن ابھی تک کافی مختلف ہے جو پنجاب کے الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو وفاق پاکستان نے اعتراضات کیے اور بہت سے ایشوز ریز کیے لیکن ابھی تک تمام پتے سینے سے لگائی بیٹھے ہیں اٹرنی جنرل اور جو فیڈریشن ہے اس کو شاید ابھی چونکہ نوٹسز جاری ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد ہی وہ اس پر اگر کوئی اعتراض کرنا ہوا کیونکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اہم فیصلے کیے گئے تھے اس عظم کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو کیفرے کردار تک ان ملزوموں کو پہنچانا ہے لیکن ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں اس سارے پروسس کو چیلنج کیا گیا ہے تو اس میں ابھی وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اعتراض سامنے نہیں آیا تو یہ ایک پروسیڈنگ چونکہ جب آج آگے چلے گی تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے ہی روز پروسیڈنگ چلتی ہے تو کوئی زیادہ طویل پروسیڈنگ نہیں ہوتی اور اس کے بعد نوٹسز جاری ہوتے ہیں لیکن اس میں ابتدائی جو دلائل ہیں وہ سنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ کیس اب کنکلوڈ ہوگا اور اس میں آرڈر ڈکٹیٹ کروایا جائے گا تو اس میں اب یہ چیز سامنے آئے گی کہ کن کن فریقین کو نوٹسز اس میں جاری کیے گئے ہیں جی عدیل فیڈریشن کے علاوہ کس کس کون نوٹسز جاری ہوں گے کون کون فریق ہے اس معاملے پر دیکھیں اس میں چونکہ معاملہ ملیٹری کورٹ سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں جو جی ایش کیو ہے اس کو وزارت دفاع کے ذریعے ہی نوٹس ہو سکتا ہے وزارت دفاع کو ہی نوٹس ہونا ہے جو طریقہ کار ہے جو رائج پریکٹس ہے اس کے علاوہ اٹرنی جنرل کو اس طرح کے جو کونسٹیٹوشنل معاملات ہوتے ہیں اس میں نوٹسز جاری ہوتا ہے اور اس میں عام طور پر عدالتی معامل بھی اس طرح کے معاملات میں مقرر کیے جاتے ہیں تو فیڈریشن آف پاکستان کو نوٹسز جاری ہونا ہے سیکنٹی دفاع کو نوٹسز جاری ہونا ہے اور اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت کے کچھ دیگر اداروں کو بھی نوٹسز جاری ہو سکتے ہیں اس میں کیونکہ اس میں ایک سے زائد درخواستیں ہیں اور اس میں ایک سے زائد درخواستوں میں کئی فریقین اس میں بنائے گئے ہیں جو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی درخواست ہے اگرچہ اس پہ اعتراضات لگائی گئے تھے لیکن عدالت نے کہا گیا عدالت کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ کی جانب سے جو پریئر کی گئی تھی وہ جو مین فوکس ہے ملیٹری کورٹ سے متعلق ان اس پریئر سے ہٹ کے اس میں سیاسی طور پر بہت سی چیزیں تھیں اس لیے ابھی ہم اس کو نہیں سن رہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے تو ابھی ہمیں اس پر فوکس کرنے دیں تو اس کے بعد جو شویب شاہین ہیں وہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور پھر لطیف کوسہ جو ہیں وہ ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ شروع ہوا اور لطیف کوسہ اس وقت یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو نو مئی اور اس کے واقعات اور اس کے بعد جو اہم فیصلے سامنے آئے ان اہم فیصلوں میں یہ پہلے ہی کیونکہ کہا گیا ابھی ٹرائل شروع ہونا تھا اور یہ ٹرائل کی سٹیج جو ہے ابھی آگے تھی اور اس میں کہا گیا کہ نقابل تردید شواہد جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں تو وہ اس بنیاد پہ اپنا کیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جج سائبان ان سے مقالمہ کر رہے ہیں جی جی ادیل بہت شکریہ سماعت پر نظر رکھئے گا آپ سے اس حوالے سے جانتے رہیں گے آپ کا شکریہ